مجھے میرے دل میں دیکھو آگ مجھ کو دکھتا اپنا خواب تم کو لگتا ہوں میں کیا آگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تیری عبادت کرتا ہوں اور کامیابی اور عزت دینے والے خدا تیرے سے ہی مدد مانگتا ہوں میرے دیر کے پاکستانیوں اس شاندار استقبال کا میں آپ کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں بہت بہت شکریہ مجھے اس چیز کا علم ہے کہ آپ تین گھنٹے سے کھڑے ہیں اور اور مجھے میں ابھی بھی آپ کا جو شعور اور آپ کا جو جنون اس کو سلام پیش کرتا ہوں اچھا نوجوانوں نوجوانوں آپ نے میری تھوڑی دیر غور سے بات سنی ہے تھوڑی خموشی سے دیکھیں آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ پاکستان کسی بڑے مقصد کی وجہ سے اللہ نے بنایا ہے میں یہ چاہتا ہوں میرے نوجوانوں آپ کو سب کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارا ملک کیوں بنایا تھا دنیا میں دنیا میں یہ وحد ملک ہے جو اسلام کے نام پہ بنا تھا کوئی اور ملک اسلام کے نام پہ نہیں بنا اور اس ملک کا جب یہ پاکستان بن رہا تھا تو اس کا نعرہ کیا تھا پاکستان کا مطلب کیا ما شاء اللہ اب یہ سننا ہے آپ نے مطلب سمجھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ ایک فلسفہ ہے جب آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرے سوا اور کوئی خدا نہیں اور اگر میں کسی اور خدا کے سابنے جھکتا ہوں وہ بہت بڑا گناہ شرک کلائے جاتا ہے شرک ہے تو نوجوانوں یاد رکھے لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے ایک غریب سے غریب انسان بھی ہوگا جب وہ کسی کے سامنے جھکے گا نہیں لوگ اس کی عزت کریں گے اور بڑا امیر ترین پیسے والا آدمی جب وہ کسی کے سامنے جھکتا ہے کوئی عزت نہیں کرتا اس کی تو میرے نوجوانوں اب یہ ابھی ابھی میری جنرل باجوا سے بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ عمران دیکھیں فضل رمان کو ڈیزل نہ کہنا میں میں تو جنرل باجوا نہیں کہہ رہا لیکن عوام اس کا نام ڈیزل رکھ دیا عوام نے اس کا نام اچھا اب سنیں سنیں دیکھیں ابھی ڈیزل کے پر بات میں آتے ہیں ابھی آتا ہوں آتا ہوں سنیں سنیں دیکھیں دیکھیں نوجوانوں مجھے موقع نہیں ملتا آپ سے ہر روز بات کرنے کا تو میں اس کے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف میں آپ کو ایک چیز سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسان جب کسی کے سامنے جھکتا ہے وہ اپنی عزت کھو بیٹھتا ہے غیرت کھو بیٹھتا ہے اور جب قوم ایک قوم کسی کے سامنے جھکتی ہے اس قوم کی کوئی عزت نہیں کرتا اس ملک کے پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں کرتا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ میں آپ کو تاریخ کا واقعہ بتا رہا ہوں چھ سو اٹھائیس اور چھ سو انتیس میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سوپر پارز تھی وقت کی ایک روم کی سوپر پاور اور دوسرا ایران میں سوپر پاور تھی دنیا ان دونوں سوپر پاورز کے پیچھ میں بٹی ہوئی تھی تو مسلمان تھوڑے سے تھے ابھی مسلمان تھوڑے تھے چاند ازار تھے تو دنیا کی تاریخ کے سب سے عظیم لیڈر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سوپر پاورز کے سربراہ کو خط لکھتے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے سچ کا پیغام لے کے آیا ہوں اگر تم اس پیغام کے اوپر عمل کروگے یہ تمہاری بہتری ہے اگر تم نہیں کروگے تمہاری تباہی ہے اب نوجوانوں سنائیے وہ سوپر پاورز کدھر تھوڑے سے مسلمان ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیغام ہمیشہ کے لیے ہمیں دیا کہ آپ تھوڑے بھی ہوں آپ کمزور بھی ہوں لیکن جب تک آپ میں غیرت ہے دنیا آپ کی عزت کرے گی انہوں نے انہوں نے دونوں سوپر پاور کے سامنے ہاتھ نہیں پلایا امداد مانگنے کے لیے کرزے مانگنے کے لیے انہوں نے ان کو پیغام دیا اور دنیا کی تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ آٹھ ناؤ سالوں کے بیچ میں دونوں سوپر پاورز مسلمانوں کے سامنے گھٹے ٹیک دیتی ہیں یہ دنیا کی تاریخ میں ہے تو ہم ہمیں ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے قرآن میں کہ اپنے نبی کی سنت پہ چلو اس کے راستے پہ چلو تو نوجوانوں آج سب سے پہلا میرا پیغام یہ ہے کہ صرف ایک خوددار قوم کی دنیا عزت کرتی ہے وہ قوم جو اپنی عزت نہیں کرتی اس کی دنیا عزت نہیں کرتا اور میری جب سے میں نے سیاست شروع کی پچی سال پہلے میرا منشور دیکھ لو میں نے تین چیزیں کہیں کہ سب سے پہلے ہم پاکستان کو ایک خوددار قوم بنائیں گے اپنے پیر پہ کھڑا کریں گے اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے اوپر عمل کریں گے کہ سوائے اللہ ہم کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے دوسرا انسانیت کہ ہم اپنے ملک کو ایک فلائی ریاست بنائیں گے اس طرز پہ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں دنیا کی تاریخ پہ پہلی دفعہ فلائی ریاست بنائی تھی اور دیسری چیز کہ ہم اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا قانون لے کے آئیں گے طاقتبار کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے یہ تین چیزیں میرے منشور کا حصہ تھا پچیس سال پہلے اور یہ منشور ہم نے مدینہ کی ریاست سے لیا تھا جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین اصولوں کے اوپر مدینہ کی اگر آج ہمارے ہرے پاسپورٹ کی دنیا بھی حضرت نہیں ان تینوں کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے ہمارے ملک کو مکروز کیا انہوں نے جا کے جو بھی بڑے بڑی پاور تھی ان کے سامنے جھکے ان کے پچھلے دوزار آٹھ سے لے کے دوزار اٹھارہ تک چار سو ڈرون اٹیک ہوئے پاکستان میں ہمارے قبالی علاقے میں چار سو ڈرون اٹیک ہوئے ہمارے شہری مارے گئے ہماری عورتیں بچے بزرگ بے قصور لوگ مارے گئے یہ دو زرداری اور نواز شریف جو اقتدار میں تھے ایک دفعہ انہوں نے مضمت نہیں کی ایک دفعہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سارے انٹرنیشنل قوانین کے خلاف ہے کہ آپ ایک ملک آپ کی مدد کر رہے ہیں اسی کو آپ بمباری کر رہے ہیں اور آج میرے دیر کے نوجوانوں یہ کیوں نہیں انہوں نے مضمت کی کیونکہ ان کے اربو 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 روپے اور اساسے بیرونی ملکوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کی وجہ سے انہوں نے ایک دفعہ اپنے شہریوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا اس کی مضمت نہیں کی کون مضمر کر رہا تھا کون مظاہرے کر رہا تھا آپ کی جماعت تحریک انصاف ہم سڑکوں پر نکلے ہوئے تھے اور ابھی شاہ محمود قریشی نے بات کی ہندوستان سے مسائل آیا یہی ہندوستان جب نواز شریف اقتدار میں تھا تو نرندر موڈی بار بار پاکستان کی فوج کو دہشت گرد کہہ رہا تھا پاکستان کے آرمی چیف کو دہشت گردوں کا سربراہ کہہ رہا تھا ایک دفعہ نواز شریف نے نرندر موڈی کے خلاف بات نہیں کی بلکہ اس نے اپنے فورن آفس کے سپوکسپن کو کہا کہ تم نے کوئی سٹیٹمنٹ ہندوستان کے خلاف نہیں دے نہیں اور یہ کیوں تھا کیونکہ جب ان کا پیسہ ملک سے باہر پڑھاؤ میرے دیر کے نوجوانوں یہ سن لو جس جماعت کے بھی سربراہ کا پیسہ ملک سے باہر پڑھاؤ وہ کبھی آزاد فورن پولیسی نہیں کر سکتا یعنی وہ فورن پولیسی کبھی نہیں بنائے گا جس میں وہ اپنے عوام کی حفاظت کرے ان کے حقوق کی حفاظت کرے ملک اچھا ابھی میں تھوڑی دیر کے بعد ڈیزل پہ آنے لگا ہوں لیکن اس سے پہلے انہوں نے جو حرکت کیا بھی اسلام آباد میں اس کے بعد میں آتا ہوں لیکن سب سے پہلے دیکھیں میں صرف میرا کام ہے ایک ملک کا پرائم منسٹر ملک کا باپ ہوتا ہے آپ جس طرح میں اپنے بچوں کی تربیت کرتا ہوں میرا کام ہے آپ کی تربیت کرنا آپ کو ایک عظیم قوم بنانا یہ ضروری ہے کہ آپ سمجھے کہ یہ ملک بنا کس لیے تھا تو یہ تب ملک جب بنایا گیا تھا تو ایک غلام ہندوستان میں ایک ازاد لیڈر تھا جس کا نام قائد عظم محمد علی جناہ تھا ہم اس کو لیڈر مانتے ہیں اور وہ صادق اور امین تھا وہ ایک ایسا لیڈر تھا جو دلیر تھا جو اس وقت انگریز کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا تھا اور اس نے اپنی جان کی بازی لگائی ہمیں ازادی دن والے کے لیے اور انشاءاللہ ہم اس ملک کو ادھر لے کے جائیں گے کبھی بھی یہ یاد رکھے میرے پاکستان کی قوم کہ کیوں کہ ہمارا نصب الہین جب شروع کیا تھا یا کنا بدو و یا کنا ستائن تھا کبھی میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں اور انشاءاللہ کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا اب میں ایک بات اپنی فوج کو پر کرنا چاہتا ہوں ابھی ڈیزل نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس نے یہ کہا اس نے یہ کہا کہ جب ہم اقتدار میں آئیں گے تو ہم ادارے کو ٹھیک کریں گے مطلب کہ ہم فوج کو ٹھیک کریں گے مجھے یہ بتاؤ کہ آج اگر پاکستان بچا ہوا ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک مضبوط فوج ہے آج اب نوجوانوں مسلمان دنیا میں دیکھیں مسلمان دنیا میں کتنا بڑا عذاب آیا ہوا ہے تباہ ہوئے ہوئے مسلمان ملک عراق دیکھیں سریا دیکھیں لبیا دیکھیں سومالیا دیکھیں ہمارے افغانستان دیکھیں کیا ہوا تو جب ایک ملک کے پاس طاقت نہیں ہوتی اپنی حفاظت کرنے کے لیے وہ آزاد نہیں رہ سکتے اس لیے آج اگر ہمارے دشمنوں نے ہمارے ملک کو توڑا نہیں جو ان کا پروگرام ہے تین اسے میں توڑنے کا اس کی وجہ ہماری فوج ہے ایک طاقتوار مسلمان دنیا میں سب سے طاقتوار فوج ہے اب اس کے پیچھے کون پڑا ہوا ہے اس کے پیچھے اس کے پیچھے پہلے تو یہ جو ڈیزل نے کہا ہے کہ ہم ادارے کو ٹھیک کریں گے آپ کیسے ٹھیک کریں گے آپ نے تو جس ادارے کو ہاتھ لگایا ہے آپ تینوں نے تھری سٹوڈز نے آپ نے سارے ادارے تباہ کر دی ہیں آپ نے تو عدالتوں کے اوپر اٹیک کیا آپ نے تو ججز کو خریدا آپ نے تو ڈنڈو سے سپریم کورٹ کے چیف چسٹس کو بگایا آپ نے تو ٹیلی فون کال کر کر کے ججزوں سے فیصلے لیے آپ نے تو میڈیا کے اوپر لفافہ جنرلزم شروع کی رشوت دی آپ نے تو آپ نے تو یہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے اس ملک کا سب سے بزدل جھوٹا آدمی کہتے ہیں مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی اس کو بھگوڑا نہ کہو اتنا وہ بھگوڑا بھی ہے اور وہ جھوٹا بھی ہے پہلے جھوٹ بول کے گیا کہ مشرف کے میں نے کوئی دس سال کا کانٹریکٹ نہیں کیا اب جھوٹ بول کے گیا ہے کہ جی میری تو طبیعت بہت بری ہے میں تو مرنے لگا ہوں اگر میں برطانیہ نہ گیا تو میں مر جاؤں گا تو تب گیا تو اس نے سنے ذرا اس نے چھانگا مانگا کی سیاست شروع کی اس نے سیاستدانوں کی قیمتیں لگائیں اس آدمی نے یہ لفافہ صحافت شروع کی اس آدمی نے آرمی چیف کو آصف نواز جنجوہ کو بی ایم ڈبلیو گاڑی سے رشوت دینے کی کوشش کی تو وہ آج فوج کو ٹھیک کریں گے وہ آدمی ہیں جس نے جس نے کھاٹ بانڈو کے نپال میں نرندر موڈی سے چھپ کے مل رہا تھا اپنی فوج کے خلاف جس نے نرندر موڈی کو شادی پہ بنایا جو کہ کشمیریوں کا پر ظلم کر رہا تھا کیا وہ ٹھیک کرے گا فوج یا وہ دیزل جس نے امریکن ایمبیسٹر کے پاس بیٹھ کے کہا این پیٹرسن کے اس نے امریکن ایمبیسٹر کہا کہ میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں مجھے بھی ایک موقع دے دو اور یا اور یا وہ عاصف زرداری پاکستانی فوج کو ٹھیک کرے گا ملکی سب سے بڑی بیماری اس نے عاصف زرداری نے سنے ذرا عاصف زرداری نے ایک میمو گیٹ ہوا تھا امریکنوں کو خط لکھتا ہے کہ جی مجھے اپنی فوج سے بچالو کیا وہ فوج کو ٹھیک کرے گا یا یا وہ چھوٹا شعبہ شریف اب یہ اب یہ شعبہ شریف کہتا کہ امران خان نے بڑا غلط کیا کہ وہ یورپین یونین کو اس نے ان کی مضمت کی شعبہ شریف تم یہ جو ٹائی کمیز اور سونٹ پہن کے انگریزی بول کے تم سمجھتے ہو کہ یہ ان کو یہ شبہ شریف بھی اپنی ٹائی پہن کہ ان کو کہتا ہے سر مجھے موقع دے میں آپ کی بڑی اچھی خدمت کروں گا تو یہ یہ جو فضل الرمان یعنی کہ ڈیزل نے جب کہا جب اس نے یہ کہا کہ میں ادارے کو ٹھیک کروں گا اقتدار میں آکے ہم کریں گے یعنی کہ یہ ڈاکووں کا گلدستہ فوج کو ٹھیک کرے گا ایسے خواب بول جاؤ میں ان ساروں کو ایک پیغام دیتا ہوں میں ان سب کو ایک پیغام دیتا ہوں کہ انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونے لگا آپ نے آپ نے آپ نے وہ کیا جو کپتان اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ یہ حد میں اعتماد میرے پہ کرے میں یہ دعا اس لیے کر رہا تھا کیونکہ ہر تھوڑی دیر کے بعد جی درنا دینے آ رہے ہیں گممت اگلے مہینے جا رہی ہے گممت اس سے اگلے مہینے جا رہی ہے شکر ہے کہ آپ نے حد میں اعتماد کر کے ایک ہی دفعہ مجھے موقع دیا کہ میں ایک گین سے تین وکٹر انشاءاللہ گراؤں گا اور انشاءاللہ ایک دن پہلے اعتماد سے یہ ساری قوم دیکھے گی ڈی چوک میں انسانوں کا سمندر ہوگا اسلام آباد میں موسیقی 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 ایک منت ایک منٹ آپ نے آپ نے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھا ہے ایک منٹ سننے سننے میں کیا کہنے لگا ہوں نواز شریف بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے صدر کے ساتھ ہاتھ میں اس نے پرچی پکڑی ہوئی ہے اور اس کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں پرچی پکڑ کے وہ گبرایا ہوا بیٹھا ہے کہ اس کا آقا نراز نہ ہو جائے کہیں نراز ہو گیا تو اس کا سارا پیسہ اتنی میند سے جو چوری کیا ہوا ہے بار بو نہ کہیں پکڑا جائے تو اب میں میں وہ بلاول بچے کے کیا بات کروں اتنا اتنا پیسہ خرچ کر کے اسلام آباد پہ آیا وہ پچارے سن سے لوگوں کو پیسے دے دے کے لے کے آیا وہاں اسلام آباد اور ادھر لوگوں سے پوچھیں جی اس کا کیا پیغام تھا انہوں نے کہا جی کامپے ٹانگ رہی ہیں اچھا سنیں آپ دوسری چیز دیکھیں میں بعد میں دوسری چیز بعد میں اچھا یہ انشاءاللہ یہ جب تک بلاول سیاست چھوڑے گا تو نئے الفاظ نکلائیں گے جس طرح کامپے ٹانگ رہی ہے چینی اگرہ ہے اور ایک اور وہ کیا بارش آٹا ہے تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں کیونکہ جب جب آپ ایک لیڈر کو زبردستی بنانے کی کوشش کریں کیونکہ جناب اس کے نانا صاحب لیڈر تھے تو اس کو بھی آپ نے بنایا یہی ہوتا ہے پھر کامپے ٹانگتی ہیں اچھا جی سنیں ذرا آپ دوسری چیز بعد میں بعد میں دوسری چیز نوجوانوں میری جو سب سے زیادہ کوشش ہے پہلے سن لیں بعد میں آنگا سب سے زیادہ کوشش ہے کہ مدینہ کے ریاست کے طرز پہ پاکستان کو ایک فلائی ریاست براؤں اور مجھے اللہ کا کرم اللہ کا کرم ہے کہ اس راستے پہ ہم نکل گئے ہیں نوجوانوں آپ کے یہاں سے دیر سے بڑے لوگ باہر کام کرتے ہیں ان سے کبھی پوچھے کہ کوئی دنیا میں اس وقت ملک ہے جہاں ہر خاندان کے پاس دس لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہے کسی بھی اسپتال میں جا کے اپنا علاج کروائیں ایک ملک بتا دیں یہ انشاءاللہ دنیا کے لیے پاکستان ایک مثال بنے گا ہمارے پاس ابھی وسائل نہیں ہیں ابھی پیسے نہیں ہیں ابھی تو ٹیک سے کٹھا ہونا شروع ہوا ہے لیکن ابھی سے ہم نے وہ قدم اٹھایا ہے جو امیر ترین ملک بھی نہیں کر سکتے کہ ہر اپنے خاندان کو آپ دس لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس دیں کسی بھی اسپتال میں جا کے علاج کروا سکے اور یہ ہمارا سفر ہے اس طرف اس ملک کو ایک انسانیات کا نظام لا کے ایک ایسی فلائی ریاست بنے جو ساری مسلمان دنیا ہماری مثال سے سیکھے گی ہم نے نوجوانوں کامیاب پاکستان میں بیس لاکھ غریب خاندانوں کے لیے پانچ لاکھ روپے کا کرزہ سود کے بغیر بیس لاکھ روپےہ گھر کے لیے سود کے بغیر کرزہ اور ایک جگہ ٹیکنکل ایڈوکیشن اور جو کسان وہ اپنی زمین پہ پیسے لگا رہا چاہتا ہے اس کے لیے بھی ہم نے پانچ لاکھ سود کے بغیر کرزہ رکھا ہے اس کے علاوہ کیونکہ مہنگائی ہے عالمی مہنگائی آئی ہوئی ہے مہنگائی کا دنیا میں سمندر آیا ہوا ہے چالیس چالیس سال کے بعد امریکہ جیسی جگہ میں سب سے زیادہ مہنگائی ہے اس طور میں ہم نے دو کروڑ خاندان کو دو کروڑ خاندان کو ہم نے دینا شروع کیا ہے احساس راشن یعنی جا کے اپنے کریانہ سٹور سے آپ تیس فیصد آپ کو ریایت ملے گی آٹا چینی اور گھی کے اوپر دو کروڑ خاندان کو ہم دے رہے ہیں اور سب سے بڑی بات اگر آپ کے دیر سے لوگ دوبئی ہیں یاد رکھیں دوبئی میں یو اے ای میں زمین سے تیل نکلتا ہے ان کے لیکن کیونکہ ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا جو کہ دنیا میں اس وقت تیل سب سے مہنگا ہوا ہے آج پاکستان میں دوبئی سے سستا تیل بکرا ہے ڈیزل اور پٹرول فضل رمان اور پٹرول دوبئی سے سستا ہے فضل رمان کو میں چاہوں گا ذرا کبھی کسی پیٹرل پومپ پہ جا کے خود ہی چیک کر لے گے ڈیزل کی قیمت کیا ہے اچھا سنیں آپ اور آخری چیز یہ دو اور میں نے باتیں کرنی ہیں اور قانون کی بالا دستی کا مطلب جو مدینہ کی ریاست میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا تھا یہ نوجوانوں اپنے کانوں میں ڈال لو کہ میں نے جب یہ انصاف کی تحریک شروع کی تھی میں اپنی نبی کی صلیت پہ چل رہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ جس معاشرے میں انصاف نہیں جس معاشرے میں انصاف نہیں اور انصاف کا مطلب کہ کمزور اور طاقتور کے لیے قانون انہوں نے کہا تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدر جب طاقتور ڈاکو چوری کرتا تھا تو اس کو سزا نہیں ملتی تھی صرف جب کمزور غریب چور جب چوری کرتا تھا اس کو جیل میں جب ڈالتے ہو قوم تباہ ہو جاتی ہے آج جو میرا مقابلہ ہے یہ ان تین ڈاکووں سے یہ تینوں ڈاکووں سے میرا مقابلہ ہے اور جس طرح میں پھر اللہ تیرا شکر ادا کر رہا ہوں کہ انہوں نے حد میں اعتماد کر دیا یہ میری نشست میں آگئے ہیں ایک ایک انسونگ یوکر سے تینوں کی بٹے انشاءاللہ گراؤں گا یہ جو تین ڈاکو ہیں یہ میرے سے کیا مانگ رہے ہیں کیا مانگ رہے ہیں میرے سے این آر او شاباش ماشاءاللہ ماشاءاللہ میری نوجوان قوم میں بہت شعور ہے میں داد دیتا ہوں آپ کو میرے کہتے ہیں جی عمران خان ہم تمہاری گمنٹ گرا دے گے اگر تم ہمارے کرپشن کے کیس بند نہیں کرو گے میں ان کو کہتا ہوں گمنٹ گرانی تو میرے لیے آسان چیز ہے مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا میرا میں تمہارے سامنے پولٹکس نہیں کر رہا میں تمہارے خلاف جہاد لڑا ہوں آپ نے میرے نبی نے کہا کہ طاقت پر ڈاکو جب چوری کرتا ہے اگر آپ اس کو سزا نہیں دیتے ملک تباہ ہو جاتا ہے اللہ نے اس ملک کو ہر نعمت سے نواز ہے ہر چیز دی ہے لیکن کیوں ہم اتنا عظیم ملک نہیں بن سکے جو ہمیں بننا چاہیے تھا کیونکہ اس ملک میں بدقسمتی سے اب تک جو بڑا ڈاکو چوری کرتا ہے ہمارا سارا انصاف کا نظام اس کو سزا نہیں دے سکتا صرف جیل بھرے ہوئے ہیں بچارے غریب لوگوں سے جو مجبوری میں چوری کرتے ہیں اس نظام کے خلاف حضرت 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 عبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا انشاءاللہ میں اپنے اللہ کے سامنے وعدہ کر کے آیا تھا کہ اللہ جب تک میرے میں جان ہے میں اس ملک میں انصاف کی جنگ لڑوں گا یہ جو ڈاکو کا ٹولہ اکٹھا ہو گیا ہے اب ان کی تین لوگ کی شکلیں تو ذرا پہلے دیکھیں ایک طرف خطرناک ڈیزل دوسری طرف شکل سے ڈاکو لگنے والا زرداری اور تیسری طرف ڈراما باز شو باز اب یہ تین یہ تین چوے نکلے ہیں میرا شکار کرنے کے لیے اور انشاءاللہ ان کا شکار ہوگا جلدی اچھا آخر میں نوجوانوں اچھا بھی آتا ہوں آپ بھی آتا ہوں اچھا سنیں آپ اب تین چیزیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں تین اصول بنائے تھے خودداری انسانیت اور انصاف یہ تین اصولوں کے اوپر مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی میں نے مجھے احساس ہوا جب میں حکومت میں آیا مجھے احساس ہوا کہ ہمارے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ سیرت نبی کیا تھی ہمارے بچوں کو صحیح مانے میں سمجھ ہی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی اس لئے میں نے رحمت اللہ عالمین آثورٹی بنائی ہے سکول کے بچوں کے اندر ہم سیرت کی کلاسز دے گے ہم ان کی یونیورسٹیز میں ریسرچ کروائیں گے ہم ان کو ٹی وی پہ پروگرامز کریں گے تاکہ میرے نوجوانوں کو پتا چلے کہ سیرت نبی کیا ہے تین چیزیں کیونکہ یہ یہ یاد رکھیں جو بھی جب اللہ کہتا ہے کہ نبی کی سنت پہ چلو وہ ہماری بہتری کے لئے کہتا ہے نبی کو اللہ نے خطاب رحمت اللہ عالمین کا دیا ہے سب انسانوں کے لئے ہمارا نبی رحمت لے کے آیا تھا تو جو بھی انسانی معاشرہ ہمارے نبی کے پیغام پہ چلے گا وہ اوپر آ جائے گا اب میں آخری جواب کو بات سمجھانے لگا ہوں یہ غور سے سنیں تین چیزیں ہماری ذمہ داری ریاست کی ایک ایک جس کے اوپر مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی تھی وہ آپ کی ذمہ داری ہے اور وہ قرآن کی آیت ہے امر بن معروف ونہی انلکٹر منکر اس کا مطلب کیا ہے اللہ ہمیں حکم کرتا ہے نوجوانوں اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ تم قرآن کی پوری آیت ہے کہ تمہیں میں نے سب سے عظیم قوم بنایا تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہو اچھائی کے لیے جہاد کرتے ہو اور برائی کے خلاف کھڑے ہوتے ہو اور برائی کے خلاف جہاد کرتے ہو یعنی کہ جب اچھا برا ہوتا ہے تو اللہ نے اللہ نے ہمیں اجازت ہی نہیں دی کہ ہم نیوٹرل ہو جائیں جانور نیوٹرل ہوتا ہے جانور میں اچھے پورے کی طبیز نہیں ہوتی انسان انسان اچھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں آج کل یہ ساری اپوزیشن ان کے لوگ تھیلے نوٹوں کے لے کے پھر رہے ہیں ساری قوم کے سامنے پندرہ پندرہ بیس بیس کروڑ ہمارے ایم این ایز کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا ضمیر بیج دو یہ ساری قوم کے سامنے تماشا ہو رہا ہے کہ یہ حکومت کیسے گرائیں گے نمبر تو ہینی ان کے پاس یہ کیسے گرائیں گے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے ایم این ایز کے ضمیر کو خرید دو پندرہ بیس کروڑ کی تھیلیا لے کے پھر رہے ہیں اب میں نوجوانوں آپ کو بتاؤں میرے اتنا ٹائم گزرا ہے مغرب میں برطانیہ میں میں یونیورسٹی بھی گیا کرکٹ بھی کھیلتا تھا جو ہم نے جمہوریت لی وہ برطانیہ سے لی برطانیہ کے اندر کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی کسی کو پیسہ پیسہ دے کہ اس کا ضمیر خریدے گا کسی ایم این اے کا ایم پی اے کا تصور بھی نہیں ہے وہ وہ قوم اگر ان کو یہ شک بھی پڑ جائے کہ کسی پولٹیشن نے اپنا ضمیر بیچا ہے وہ سارے معاشرے میں شکل دکھانے کے قابل نہیں رہے گا کیونکہ وہ عمر بالمعروف پہ چل رہے ہیں ہمارے ملک کی بدقسمتی دیکھو کہ ان چوروں نے ان چوروں نے یہاں اس ملک میں پینتیس سال حکومت کر کے ہمیں اچھے اور برے کی تمیز ختم کر دی ہے کہیں دنیا کے محضب معاشرے میں کون سا پولٹیشن اپنا ضمیر بیچتا ہے پیسے لے کے اس کو تو صرف یہ نہ ہو کہ معاشرے میں شکل نہ دکھا سکے اس کو تو جیل میں ڈالیں سینٹ کا الیکشن ہوا یوسف رضا گلانی کا بیٹا ایک طریق انصاف کے ممبر کو پیسے دیتا ہوا اس کی ویڈیو آگئی یہ ویڈیو اگر میں جو جانتا ہوں کسی بھی مغربی جمہوریت میں آتی وہ سبا جیل میں ہوتے اور اس کو سزا ملی ہوتی تو یہ میرا نوجوانوں ہمیں اللہ کی اس جو حکم ہے اس آیت پہ ہم سب کو چلنا چاہیے میں جو ڈیک چوپ پہ لوگ بلا رہا ہوں ایک دن پہلے حد محتمال سے میں اپنی قوم کو صرف اس لیے بنا رہا ہوں کہ ان کو بتانے کے لیے یہ جو ڈاکو تین کٹھے ہوئے ہیں تھری سٹوجز ان کو یہ بتانے کے لیے کہ ہماری قوم زندہ ہے ہماری قوم عمر بالمعروف پہ کھڑی ہے ہم اچھائی کو اچھائی سمجھتے ہیں اور بدی کو ہم سب نے مل کے ختم کرنا اس معاشرے سے نوجوانوں میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کرپشن میں آپ جو شباز شریف ہے اس کے چپڑاسی کے بینک اکاؤنٹ میں پونے چار ارب روپیہ نکلا ہے چار پونے چار ارب روپیہ کا مطلب تین سو پجھتر کروڑ روپیہ اس کے چپڑاسی کے مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں نکلا ہے سولہ ارب روپیہ سولہ سو کروڑ روپیہ اس کے نوکروں کے اکاؤنٹ میں نکلا ہے یہ اگر کسی بھی مغرب ممالک میں اس طرح ہوتا اس لیے وہ ملک ہمارے سے آگئے ہیں وہ زیادہ اللہ کا حکم فالو کر رہے ہیں وہاں کسی کی اس سیاستدان کی جرت نہ ہوتی کسی پبلک میں جاتا اب تک جیل کی سزا ہو چکی ہوتی یہاں جناب وہ اپنی نیلسن منڈیلا کی شکل بنا کے تقریریں کر رہا ہے اسیملی میں جا کے ایک ایک اچھا جب نیب کی دالت میں جانا ہوتا ہے تو کمر میں تارد ہو جاتی ہے جب اسیملی میں تقریر شروع کرتا ختم ہی نہیں کرتا کمر ٹھیک ہوتی ہے وہاں جب دالت میں جانا ہوتا ہے لمبی لمبی ڈیٹس لیتا تو نوجوانوں میری بات سننے کبھی بھی اللہ کی برکت اس معاشرے میں نہیں آئے گی جدر ظلم کبھی اللہ کی برکت اس معاشرے میں نہیں آئے گی جب تک جو اس نے حکم دیا قوم کو کہ آپ اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوں جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں برائی اوپر آ رہی ہے آپ سب کے اوپر اللہ فرض کر دیتا ہے کہ اس کے خلاف جہاد لڑو تو یہ جو اس وقت یہ سارے تین ڈاکو کٹھے کے کوشش کر رہے ہیں میں ان کو آج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ دی چوک میں انشاءاللہ دیکھیں گے عوام کا سمندر اور وہ صرف ایک پیغام دینے آئیں کہ ہم اللہ کے حکم پہ کھڑے ہیں ہم عور بل بارو پہ کھڑے ہیں ہم یہ جو تم کوشش کر رہے ہو لوگوں کے ضمیر خریدنے کی بیس بیس کور پیسے ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے ہم تم چوروں کو نہیں چھوڑیں گے ویسے میں ابھی تک میرے ایم ایز نے مجھے سب نے بتایا کہ ان کو کیا کیا پیسہ آفر کر رہے مجھے آگے بتا دیتے ہیں سب مجھے بتا دیتے ہیں کہ کون سا ان کا ان کے ڈاکو سنڈکیٹ کا ان کا مافیا کے جو لوگ ان کو مل رہے ہیں میں ان کو سب کو کہتا ہوں کہ اگر پیسے تمہیں دے رہے ہیں تو لے لو پیسے دے رہے ہیں رکھ لو بیس کور روپے آگر دے رہے ہیں رکھ لو کوئی یتیم کھانا کھول دینا کوئی لنگر کھانا کھول دینا کوئی غریبوں کی مدد کر دینا کوئی سکور کھول دینا کیونکہ حرام کا پیسہ لے لو ان سے لیکن کبھی اپنا ضمیر نہ بیچ نہ کیونکہ عزت ضلط دینے والا خدا ہے رسک دینے والا خدا ہے جو بھی جو بھی اپنا ضمیر بیچ تا ہے اوپر والا اسے کبھی معافری کرتا میں آخر میں دیر کے لوگوں جس طرح کا آج آپ نے شاندار استقبال کیا دل سے آپ کا میں شکریہ دا کر رہا ہوں جو آپ نے شعور دیا ہے میں آپ کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس طرح کا آپ میں شعور ہے اور انشاءاللہ یہ جب آپ سب دیکھیں گے کہ یہ جو میچ ہوگا پارلمنٹ کے اندر عدم اعتماد کا تو تب میں ڈاکوں سے کیا کرتا ہوں پاکستان سلام موسیقی